جانس ٹی وی دیکھ رہے تو سی میں کے پیس ونگ آج دا مدعوی توڑا سب دا سواخت کرتا ہے تقریباً چھ سال پہلاں بے عدوی دے مددے تے پنجاب چے ہو جی سیاست ہوئی کے سطح پلٹ کی بے عدوی نہ جوڑے مددے انہاں دے جانچ انہاں دے بنی ایس ایٹی انہاں دے بنی کمیشن انہاں دے آج جوڑی سیاست ہو رہی ہے پرکار سنگھ بادل تو نمی ایس ایٹی پوچھکش کر چکی ہے جس سوال انہاں نے کھڑے کیتی ہے نمی ایس ایٹی دے ویچ جڑے میمبر شامل ہوئے ہیں انعدکاری کیا کیا ہے ویجیف سنگھ لابا اس سوالہ وہ ہو رہی بڑے سوال ہے کہ اس مددے سیاست ہو رہی ہے اشارہ گاندی پروار پر لوگ ہوئے ہیں کانگرس اکلیش ہے جڑا او اس نو مکون دے لئی بادلانوں کے سے جیل ویتا نپالتا جاوے گا بہت سارے سوال ہے جڑے اکالی دل بھی کھڑے کر رہے ہیں تے اکالی دل لگا تار حملہ پر خونتا چاہ رہے ہیں سخویر سنگھ بادلانوں بھی طلب کیتا ہوئے ہیں بہت سارے سوال ہے اسی کو سوال پچھنگے نمی ایس ایٹی تو بادلانوں کی خطرہ آئی دا مددہ ایس ایٹی تے بادل تے پوائنٹر تا نفتہ پر داستی ہے اس طرح مہمان ساڑنا مجود ہونگی انہا تو سوال جواب ہونگی سارے ماملے انہوں کٹھا ہوئی جوڑ کے دیکھے جا رہے ہیں پر یہ ماملے واق واق ہے کیونکہ ٹیما واق واق جانچ کر رہے ہیں پر کنیکشن کٹھا ہے نمی ایس ایٹی نے ساپ کا مخونتی پرکار سنگھ بالتو پچھکش کیتی ہے تے او دو ہی سوال کھڑے ہو کے چدو ایک آن ادھکارت ادھکاری والا ماملہ اکالی دل نے چک لیا ساپ کا مخونتی سخویر سنگھ بادلوں بھی طلب کیتا کیا جانچ ٹیم ویچ آن ادھکارت ادھکاری والا ماملے تے کمسان لخا تھا اور فردہ پہا ہے تے سوال چکے جا رہے ہیں شرم نی اکال دل نے کیس درج کر وہاں تا اعلان کیتا ہویا کہ چنڈی گاڈ پولیس کو لے ایک کیس درج کروا مانگے ایف آئی آر درج کروا مانگے تے ایف آئی آر دل ویچ بڑے جانے تے نام کہہ رہے ہیں کہ اسے شامل کریں گے جانچ کیتی جا رہے ہیں تے او ایک ثبوت بھی دکھا رہے ہیں سنیل جا کھڑا سنا دا بیان اندھے تے انہاں نے کیرا پایا کانگرس روڈیاں نے کیا ہے کہ بادل فاس رہے ہیں اس لیے روڑا پا رہے ہیں ہو رہی نا دی کوئی وجہ نہیں ہے کی روڈیاں بار بار لگا تر کہہ رہے ہیں ہون معاملہ انجام تک پہنچنا چاہی دا ہے چھے سال پہلاں بید بھی تو بعد ایک اوٹ پورا گھولی کانڈ واپرے آسی گا تین سو سات دا ایک کیس ہے تے اس پورے معاملے تے سیاست لگا ترتابتی پہ یا تے مہمان ساڑنا موجود ہے کیا ہے شرومنی کال دل دے سینئر آکو شرومنی کال دل دے بلارے ساب کا مک پاریمنز قطر ورسا سنگھ ولٹوہ جڑے کے مکر ہو کے بول دے ورسا سنگھ ولٹوہ توڑا بہت سواگت ہے سر کی پی جی بہت میرے بانے جی سارے درشکانوں پھرے والو آئیگر جی کا خالصہ آئیگر جی کی فتح ورسا سوال بڑے سدھے میں کوشش کروں گا کہ تو انہوں میں پوچھا ورسا سب بادل پروہ ڈار کیا ہے اس جانچ تو دیکھو کپی جی جیڑی جانچ ہے جام جام کے کرو اور جانچ دا مطلب ہندہ انصاف دےنا اور دوشیاں نو ننگیاں کرنا انہوں سجامہ دے تیتہاڑے سارے دے سمڑے کہ جدو دو ہزار ڈھاران دے وچے کیس ایٹی بن دی ہے جیڑی پہلوں سا پرکاس سنگھ بادل ہو رہا نو ساد دی ہے سوال جواب کر دی ہے سا پرکاس سنگھ بادل ہو چے شامل ہون دے نے پورا سا یوگ دن دے نے اور اس تو بعد جیڑے ساب کا ڈپٹی مکم انتری سی سزا سویر سنگھ بادل شروع انہوں نے کاری دلتے پردان انہوں نے سدے جاندہ وہ بھی سدے دے ہوتے جا کے انویسٹیگیشنز بین کر دے نے جو جان کرے ہی انہوں نے کولیسی جا جو منگی کی جا جو سوال کیتے گئے انہوں نے جواب دیتا سنو کوئی تراج نہیں پر اسی اس سمیں بھی جڑے حالات سامنے آئے جاں جنیاں اس سمیں سنو مڑلے روپ چے شرارتہ ناجر آئیاں اسی سمچی ایسیٹی دے ہوتے کہ کسی ترندہ اتراج نہیں کیتا اسی ہوتے چے کیور تے کیور جڑی پانچے میمبری ایسیٹی سی جیدے ہیڈ سی گے اے ڈی جی پی پربود کمار تے جیدے چے دجے نمبر تے سی آئی جی ارانپال سنگھ تیجے نمبر تے سی کمری ویجے پرتاب سنگھ چوتھے نمبر تے سی ایس اس پی ستندر سنگھ تے پنجویں نمبر تے سی ایس پی پپندر سنگھ پانچے میمبری ایسیٹی سی نرپکتا دی آس نہیں اے جہاں چے نرپاکھ نہیں کرنگے تے اے کیونکہ اے نا دے سیاسی منصوبے ہیں اور اے نا نو ایسے چیدہ میمبر جیڑایا مجود دا کیپنٹ سرکار نے ایک شرارت دیتے ہیں تے بنایا انو ورطن واسطے بنایا ہیں اور ایتھو تک کیا سکھیا سکھیا کیونکہ اے نوجود سنگھ سی دو ہونا دا خاص مخاص ہے نوجود سنگھ سی دو ہونا دے کہیں دے ہوتے اور جی گلہ کے بعد کے پٹن برندر سنگھ سکھی رندا چاپ کرون واسطے یہ تو تک بھی کہنا پیا کہ سکھی جی تسی کمری ویجے پرتاب دیش فارش کیتی سی اے شفارش ہیں دیتے انو شامل کیتا گیا سی ایک شرارت کرن واسطے اسی اس سمیت راج کیتا ساری کسی نے نہیں سنی یہی گلہ کی ہیں کہ بادل دردے آجی کالیدر دردہ جی چلو اسی آبتا سوال ٹھوڑنا سی اسی پبلک ڈمینڈ چے رکھتا لکانچ رکھتا آیا اور اس تو بات کی ہوتا ہے کچھ سمہ بعد ایس ایٹی چل دیا ہے اور ایس ایٹی دے جڑے پانچے میمبر نے پانچے میمبر جو سمیت ہیڈ دے پر بہت کمار دے چار میمبر جڑے نے وہ ڈی جی پی پنجاب میں چٹھی لکھ دیا ہے بڑے دوخدہ پرکٹابہ کر دیا ہے کہ ڈی جی پی صاحب جی سیٹ بنائیں گی اسی انویسٹیگیشن واسطے وہ دے جے ایک میمبر کمار ویجے پرطاب سنگھ وہ جانچ نرپاکھ نہیں کر رہے وہ منمر جی کر رہے یہ فرج بندہ سی گیا کہ ڈی جی پی صاحب جیلے کمار ویجے پرطاب سنگھ ہو رہی نے انہوں ساد دے انہوں حدیتہ جاری کر دے کہ نظمہ دی پل نہ کرو کنون دی پل نہ کرو جانچ نرپاکھ کرو تہا دیتے آج لیے گناہ سامنے آ رہی ہیں اٹھا کی ہویا کہ جیلے چار میمبر شکایت کرنے والے سی انہوں نے چکت رہا دیتا گیا تے کمار ویجے پرطاب سنگھ ہو رہا نو ہولی ہولی سارے ادھکار دے دیتے گئے اور اس تو بعد جس طرح دی جانچ ہوئی جو کش کیتا گیا وہ جانچ جیلی چیلنج ہوئی چیلنج کرتا ہوا بعد ہائی کورٹ چھو سنوائی ہوئی لگ پاک ڈیڑھ پونڑے دو سالوں چھو سنوائی ہوئی کاروائی ہوں دی رہی تے کاروائی ہوں تو بعد جسٹس جیلی ہائی کورٹ دے نے انہوں نے جو فینسلہ دیتا جیلی جانچ راد کیتی تے تیس ٹیکچر تیس ٹیکچر مطلب تیس دوش جیلی نے گمار ویجے پرطاب ہو رہا دے اتے کریمنل ایکٹ دے ایک طرح دی جانچ نرپاک نہ کرن دے پاک پاتی کرن دے گلپیاں کرن دے تیس ٹیکچر جیلی ہے جیلی ہے جیسے بانے پاس کیتے تے ہون جیلی ہے اگلی جیلی ہے دیکھو سردار پرکار سنگھ بادل ہو رہا نوی ایسے ٹی جیلی بنی ہے انہوں نے صدیا اجے کے کے پی جی تاہنوں ایجاد ہونا کے تھوڑے دن پہلے ہی ہیں سردار پرکار سنگھ بادل ہو رہا دے بردن لا جیلی انہوں نے چھوٹے سالے سی سردار اندر جیلی سنگھ ہو رہی ہیں چک فتح سنگھ والے وہ چڑھائی کر جان دے سردار پرکار سنگھ بادل سنسکار تو لے کے انت مرداز تک کسے بھی فنکشن دے ویچے کسے بھی کے جلی سیرمینی ہے او دے چھو شامل نہیں ہون دے ڈیو ٹو آہ ہیلتھ ہے مطلب آپ دے سیدھ کر کے پر پھر بھی انہوں نے ایسے ٹی دے جڑے ہیں جدو دجیور انہوں نے بائی جون واسطے سردار پر جا گیا انہوں نے کہا میں شامل ہوں گا اور سردار سنگھ بادل ہو رہا شبی جون واسطے پر جا گیا ہے سردار سردار سنگھ بادل ہو رہا کیا شامل ہوا گئی پر دجیم انہوں نے جیسے حالات پیدا کیتے جا رہا سوال بھی لینا ہے سوال بھی لینا ہے سوال بھی لینا ہے سوال اس کا رکھی ہے کہ تسی کن تو جان چوننے ہو جڑی اس تو پہلا سائی ٹی سی تسی انتے کمروی جے پرتاب سوال چکیا اس سوال دے نال جدو جانچ پرتال کر لی بال صاحب کو لے جان دے بال صاحب کہن دے ابھی توڑے مخی کے تھے جی انہوں لے کے ہو ایتھے جدو کوئی جانچ کرنے جان دے ایتھے تو اسی کہہ رہے ہوں کہ انہوں نے ایک صاحب کا پروسیکوشن ڈریکٹر جڑا وہ اس نوش عامل کر لیا وٹوہ صاحب پر رکھا ہوں گے کہتے جا کے جانچ ہوگی مکمل جانچ صرف سیاست ہونتی رہو گی وٹوہ صاحب دیکھو اسی تھی سیاست نہیں کر رہے اسی تھی سیجو کر رہے سانو پتہ بھی انہوں نے منچہ کیا انہوں نے منصوبے کیا کرنا کی چاہو دے او دے باپ جو دا سی شامل ہو رہے ہیں اسی پورا سا جوگ دے رہے ہیں اور تتہاڑے سامنے یہ کہ جڑی کمرو جے پرتال پر ہونتا جانچ کیتی ہے جانچ تو بعد جو کچھ بھی ساتھ تتہاڑے سامنے سامنے آیا آیا اور کس طرح جڑے تھی سٹکچر جڑے آتی دو جڑے آیا آئی کوٹ نے کمرو جے پرتال سنگھ رہے لائے اور سب تو پر دیکھا لیکن جلی اسی شروع آتی دور دے بچے کیا سکھا کہ یہ بندہ سیاسی ہے انہیں سیاست چوڑنا ہے اور یہ تتہا کہ اسی بات ہے بچے یہ بھی کہہ دیتا سکھا یہ آم آدھی پارٹی جوائن کروں گا اور وہ اکھیل دن تک نہ کر دا رہا میں کسے پاس سے نہیں جا رہا جا کے جلایا آم آدھی پارٹی جی شامل ہویا آم آدھی پارٹی جی نے شامل ہویا سالے دو جڑے آئے وہ صحیح سابت ہوئے ایک دکھو کے بھی جی شہید کرشن پگوان سنگھ جی نے بیبل کرانچ گوڑی دا شکار ہون دے انہوں نے بیٹا سکھراز سنگھ ہے سکھراز سنگھ شروع تو لے کہ اس جانچے نہ جڑیا ہویا کمر ویجے پرتاہ پر ہونا دے جڑیا رہا ہے اور کمر ویجے پرتاہ پر ہونا دیا جو دوش ہائی کورٹ نے لائے سے سمجھے سکھے شاید ہائی کورٹ جڑایا بین صافی کر رہا ہے وہ جڑے دوش نے آج کمر ویجے پرتاہ پر ہونا دی کارگزاری دیکھ کے حرکتہ دیکھ کے اونا بلوک چکے ہوئے کرم کر کے آج جو دو جڑے نے عدالت بلو لائے ہوئے جسٹس سہیمان بلو لائے ہوئے صحیح ثابت ہوئے چلو میں چھوڑا ہے بریک لگے باپ سمجھا تسی کیا کہ جڑی ایس ایٹی ہے جڑی ہائی کورٹ تے حکمہ دی ہائی کورٹ تی گائیڈ لینس تی پر سوال ہے کہ تسی ہونا تے کیس درچ کرواؤں گے تسی یہ کہتا کی کمر ویجے پرتاپ سنگتے بھی کیس درچ کروارے ہو واپس آرہے ہیں ایک رخی طورہ سواد کا دیا نمی ایس ایٹی تو بادلانوں کی خطرہ سی یہ سوال پوچھ رہے ہیں سر تسی کیا رہے ہو کہ جڑی نمی ایس ایٹی دن آج جڑے آن ادھکارت ادھکاری جڑا تسی معاملہ چکیا انہا تسی ایف ای ادھج کراؤں گے تسی سنیل جاکڑ ہروں تا نام لے رہے ہو تسی راہول گاندیا ذکر کر رہے ہو کی کمر ویجے پرتاپ سنگتے بھی تسی کیس درچ کروارے ہو جانا ہے دیکھو جتو تک سب تو ملدہ دوشی تے کمر ویجے پرتاپ سنگھ ہے جی دی جو ڈیوٹی لگی سی جو دا فرج بندہ سی اسے فرج کتاہی نہیں کیتی ہے کہ کریمنل ایکٹ کیتا ہے اوہ کریمنل ایکٹ جڑایا جسٹس ہائی کورٹ نے ثابت کیتا ہے تین دوشی جڑے نہیں انہا دکھتے لائے نہیں کہ انہاں نے نظمہ دی قانون دی گائیڈ لینج دی یک جانچ ادھکاری دے جو فرج ہے انہاں کی کتاہی کیتی ہے اوہ دے برطے بندی بندی اسیدے پہلے دن تو منگ کر دیں بلٹوہ صاحب سوال ہے تسی سر کیس زرج کروان جا رہے ہوں کیونکہ تسی پہلا ڈمانڈے کی تسی سرکار انتے کاروائی کرے تسی یہ کیا کہ ان دا استیفہ پروان کر کے سرکار نے انہوں بچا لیا تسی یہ بھی الزام لاندرے بلٹوہ صاحب ہن سوال ہے کہ سرکار کاروائی نہیں کر پا رہی ہوں انتے جا کرنی رہی جا کرے گی پتا نہیں میں نو بلٹوہ صاحب تسی کار رہے ہوں جا نہیں بلٹوہ صاحب جہاں صرف بیان با جی ہے نہیں بیان با جی نہیں اسی قدم چکاں گے سرکار دا فرد بندہ ہے جدہ ہو دے برود تیس ٹیکچر پاس ہوئے سرکار اپنے طور تے قدم چکے جب قدم نہیں چک دی جتا تک ہے اسی پہلوں جڑا ڈی جی پی نو اور ہوم سیکرٹی نو اور چیف سیکرٹی نو جڑا ہے با کہدہ ہو دے بارے جڑا ہے اپلکیشن دے وانگے کہ آہ دو صاحب تک ہوئے نے ہائی کورٹ دے بیچے ہائی کورٹ نے انہوں دو چھوٹ ہے رہا ہے یہ دو رود کروے کیتی جوے اور جہاں نہیں کر دے تھا کی رسی جڑایا اپنے طور تے جڑے فیر لڑکرونہ لپاس سے توراں گی انہوں بخشنا سڑی ہے وہ بخشنا جوگ بھی نہیں انہیں گرام جڑا بٹا کیتا ہے اور جس تک دوسری جار تسی ایک بار وار نا کے پی جی عام کر کے میڈی ایچ کیا جاندہ کہ انہیں اسطیفہ دیتا انہیں اسطیفہ دیتا انہیں ویلینٹیرلی ریٹائرمنٹ لائی ہے جنہوں وی آرس کہہ دن دے وہ آب دی سروس دے پورے بینیفٹ لائے رہے آیا اسطیفہ دے کے پاس سے نہیں ہویا بڑا سکیمی بند آیا ہاں جی بہت ہوں نے سکیم دینا سارا کچھ کام کیتا ہے وہ آب دی انہیں انہیں سروس پوری کر کے جنہیں بینیفٹ نے سروس دے وہ پورے لائے جا اور بلینٹیرلی ریٹائرمنٹ لائی ہے ساڑھے انہوں وار بار وار وار اسطیفہ دے گا جی بڑی بڑی قربانی دیتی جی نوکری شڑتی نوکری نہیں شڑتی بلینٹیرلی ریٹائرمنٹ لائی ہے اس کے لکے جنہیں گلتو صاحب تسی کہہ رہے ہو وی آرس لیتی ہے تو آڈی گلوں میں اگے طور دیں وی آرس کمرویجی پرتاب سنگھ نے آپ لیتی ہے تسی الزام لارہے ہو کہ سرکار رنو بچا لیا اچ کوئی دو رہوانے گیاں وی آرس جڑیہ ایک گھنی میں تھی شاش دیتا ہے جڑیہ سرکار آہ 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 انہوں بچا ان دی کوشش کیتی ہے انہیں بچن دی کوشش کیتی ہے نو طریقہ نو جڑی جی جارجمنٹ پر نو سن دی ہے لکھتی آجے نہیں ہو دی نو اپریل نو چوہوی اپریل نو جی جی جارجمنٹ آہ لکھتی روپ چون دی ہے انہوں پتا لگیا سکا نو اپریل نو پتا لگیا سکا کہ میرے ورود جارجمنٹ کس طرح دی آ رہی ہے انہوں پتا سکا کہ جی میں اس تو پہلو پہلو اپریلو بی آرس نو آ لائی میرے ورود کس طرح دی کاروی ہی ہو سکتے میرے بینیفیٹ روک سکتے اس کر کے انہیں جڑایا اس تو پہلو پہلو جڑیہ بی آرس نو پاسے ہو گیا اور پاسے کرنا لیا چا جڑیہ جڑی ساڑی پنجاب سرکار ہے جب پرسی جو آپ دا نظرے لائے سانو کوئی کاروی نہیں کرنی پر کیونکہ گینی میں تھی شاش دیتا ہے تو دوشی سارے نہیں کیونکہ جے کونکہ جے پرتاب سنگھ دوشی آتا ہے جڑے شاشا کردے رہے ہیں جڑے بے بے میٹکہ کردے رہے ہیں جڑے بے کہ انہوں ڈائریکشن دے رہے ہیں دوشی دے ہوں بھی نہیں تو دوشی جڑے بے کہ کردے رہے ہیں ہمشورہ ہو کے کردے رہے ہیں انہوں ڈائریکشن دے کوشش کریں گے چلو وہ سارے دوشی ہے بلٹوہ صاحب پھر کوٹ پورا گولی کانتا دوشی کون ہے جا چاہی ہونی چاہیتی ہے در پک جا چاہیتی ہے اسی تک کہہ دیکھو جس طرح دیا جا چاہاں جے اسی کونوی جے پرتاب سنگھ تے اتراج اٹھائے سکے جے ساڑے اتراج صحیح ثابت نہیں ہوئی تو سانو دہ دے ہوں کہ اسی در تے اتراج لوں رسی جے اسی آج گل کر رہے ہیں تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک شرارت ہو رہی ہے ایک شرارت کس طرح ہے ہم تو ہی دیکھو کہ سب تو پہلی کہلے کہ ہائی کورڈ دے جسٹس سیبان نے چوی اپرائیل نو کیتے ہوئی آورڈر دے ویچ نوی ایس ایٹی نو لہے کے آورڈر پاس کیتے نے کچھ حکم جاری کیتے نے کہ اے کسی بھی طرح اے دے چاہ سی جا سرکاری دخاندہ جی نہیں ہو سکتی اے کسی بھی پرسدکاری نو جواب دینی کیول تے کیول جیڑا چلان تیار کنتو باد رپورٹ تیار کنتو باد جیڑا سبند تا مجیسٹریٹا او دے کلے پیش کرنگے کسی بھی طرح دے میڈیا رپورٹنگو بھی نہیں کرنگے یہ اہی کیسی نے ہون تسی تسی داتیو کہ سنیر جا کھڑ بیان دیندے نے میڈیا نو بیان دیندے نے کہ جیڑے یہ راہل گاندی جی نے انہ نے کپٹنا مرندر سنگھ خورا نو حدہیت کر دیتی ہے تے ناری کہہ دیتا ہے کہ بادلہ نو فریم کے میں کرنا ہے اس کیس دیوے چھے فریم کے میں کرنا ہے اس کیس دیوے چھے فریم کے میں کرنا ہے فریم دا مطلب کیوں دا ہے فریم دا مطلب تو پسونا ہوندہ نا پسونا ہوندہ نا اس کر کے جیڑا جیڑا فریم شبتیں بڑھتے آگیا ہے تے ایک سنیر جا کھڑ بھولو راہل گاندی دے نا راکے بڑھتے آگیا ہے یہ دا مطلب راہل گاندی نے ڈریکشن دیتی ہے کپٹنا مرندر سنگھ نو اس طرح کرو اور کپٹنا مرندر سنگھ جیڑے نے ایسے ٹی نو حدایت کرنے گے ایک نے ایدکار دیتا ہے ایک کی تک ایدکار ہے جدو ایک ہائی کوڑ دے حکمہ دی اولنگنا نہیں سنیر جا کھڑ دے جہاں بیان دینا ہے چلو ہائی کوڑ دے حکمہ دی اولنگنا چاہیے چلو ہائی کوڑ دے حکمہ دی اولنگنا تُس ہی کہہ رہے ہوں سنیر جا کھڑ دے بیانو تُس ہی کوڑ کردے پی ہوں لوگ یہ سوال کردے پی ہے بلٹوہ صاحب کیپٹنا مرندر سنگھ دی سرکار اس تو پینا توڑتی ہو کوئی کاروائی ہی نہیں کردی پی اسی کی ہونج یہ انہوں نے اوپن لیگ کہتا تے پھر تُس ہون ترلو مچھی ہوگے جان بجھ کے سانو پسا رہے ہیں بلٹوہ صاحب لوگ کے سوال کردے پی بلٹوہ صاحب کیپٹنا مرندر سنگھو ڈریکشن ہے جڑی تُس ہی کہہ رہے ہوں گاندھی پروار دے رہے ہیں اندہ مطلب مانکے چلیے کہ کیپٹنا مرندر سنگھ پہلا کاروائی نہیں کردے پی اسی کے ہون گاندھی پروار نے ڈریکشن دیتی تے کیپٹنا مرندر سنگھ کاروائی کنو بیچ لگ پی یہ ہی کہنے چاہ رہے ہو تُس ہی دیکھو میں سپشٹ کردے ہیں کہ جڑی کمرو بی جے پرتاب سنگھول رپورٹ تیار کیتی گئی اسی جن تیار کیتی جاری سی جس طرح اندھی شرحار تا کیتے جاکہ کیتی جانی سنگھی وہ دے بارے ہو جڑا آئی کوڑ دے جسٹس سے بانے لکیا کہ ایک بشیش پارٹی نو بدرام کرن لی ایک بشیش لیڈرشپ نو بدرام کرن لی ایک بشیش لیڈرشپ نو بدرام کیونکہ ایک بڑی گینی متھی شاش دیتا ہے تو دو جار بھائی نو مدینج رکھ دیا ہویاں نیڑے جا کے شراط جلی کمرو بیجے پرتاب دے رہی ہونی سگی کمرو بیجے پرتاب علی سیٹھتا پوگ پہنٹو باد کمرو بیجے پرتاب نو خارج کرنٹو باد کمرو بیجے پرتاب پاسے کرنٹو باد نمی ایسی تی بڑنی ہے نمی ایسی تی کیونکہ یہی کاری پائی جاری ہے تو شیطی کرو شیطی کر کے کچھ نہ کچھ کر دے ہونا کیونکہ یہ نہ ہوئے پہ ٹائم زیادہ لگ جے اس کر کے جڑایا داندی پروار بھولو دباہ بڑھائیں جارہا ہے کانگ سیابوں بھولو دباہ بڑھائیں جارہا ہے تو اسے کر کے سنیر جاکھڑ دے جری اندر دی جلائے اندر دی جلائے جری دی جلائے وہ جری میڈیا چا جبانتے آئی تو جبانتے آنٹو بعد ایک گناہ جڑایا 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 سنیر جاکھڑ دے کرتا کہ گاندی پروار کے میں راہل گاندی چاؤں دے نے کانگ سچاؤں دی ہے کپٹرن برندر سنگھ جو حد ایدا کیتیاں گئی آنے کہ سیٹ نو کہے کہ ایکسر نو رکھیتا جا بے وہ سارے کو ساملے آگ عدالت عدالت مسٹر جاکھڑ دے میڈیا نو دیتے اس بیان نو مان لبے گا عدالت مننے گی بلٹوہ صاحب میڈیا چا دیتے مسٹر جاکھڑ دے بیان نو اے دوبارہ رپیٹ کر رہے جواز سنی نگی میں بلٹوہ صاحب یہ کہہ رہا سی عدالت مننے گی عدالت اسنو ثبوت مننے گی سنیر جاکھڑ دے اس میڈیا چا دیتے بیان نو بلکل بلکل منے گی کیوں نہیں منے گی کیونکہ جڑا پترکا نے جنہیں بکیتار جری Shirin انٹروو کیتی ہے بکیتارکوڑڈ ہے آئر اور میڈیا چینل نے چلائیا ہو دے پترکا نے بکیتار رکارڈنے کیتی ہے انٹروو کیتی ہے ایک ثبوت ہے یہ کہ گواہ ہے گواہ کیا تھا چل جگا گواہ نے گواہ ہی دینی پہ ہوگی جو تو گواہ گواہ ہی دوں گا ثبوت ہے گے نے سامنے رکارڈنگ ہے رکارڈنگ جلی ہے تینٹل ستیٹی ہیں چونہ تو پہلا پرکار سنگھ بادل جان سخبیر سنگھ بادل ہرا نو کسے نو جیل بیچ پیس سکتی ہے کانگرس سرکار نہیں یہ تو بڑے لمبے سمجھ دی سرات چل دی ہے جی انہاں نو بارا کھان دی ہون دی تیست پیلو کر دن دے کیونکہ ایک کاغ جی بنونا ہے کالو دارت چی ٹھہر دا نہیں ٹھہر دا دارت چی مطلب انہاں لوگ پاہنے جان دیاں اٹھ جی ایک طرح دی انہاں دی کوشش ہے ہی ہے کہ ایک طرح جڑایا محولا جی ہاں سرجیا جاوے محولا جی ہاں لوگ پاہنے بچے دکھایا جاوے کہ مطلب جیلے بادل نے دوشی نے پاہنے اوستو بادل اوچ ککھ نہیں نکلنا سارے نہ پتایا ہائی کوردے جیسے باہنے کہتا کہ موکہ منتری دا ہاتھ نو گال کریا دے یہ دا مطلب یہ نہیں موکہ منتری دا سارے کر دے نہیں موکہ منتری دا ہاتھ نو گال کر دے نا سیچویشن دا پتا لے انتی خاتر موکہ منتری دوشی بن جاندہ ہے یہ دا مطلب ہر ایک سیئر دا موکہ منتری دا جانا جا جانا چاہی دا ہے اور صرف تو بڑی گال دکھو کے پی جی دو ہجار تیار دے وچے کپٹن مرندر سنگھ گھران دی سرکار سی جتو دو ہجار دو چپٹن مرندر سنگھ دی سرکار بن دی تا تھوڑے سامنے بعد کپٹن مرندر سنگھ جنے کسانہ دے بمبیاں دے بیل ساپرکار سنگھ بادر نے 1997 میں جب آپ کیتے سی وہ چالوں کر دیں دے نہیں کہ کسان ایجیٹیشن تھی آ جاندے نے کہ کپٹن صاحب بس ہی بیل نہیں تہارنے بڑی بڑی ایجیٹیشن چل دی ہے عمر صاحب نے نیڑے مانا والا اوٹھے ایجیٹیشن چل رہی ہون دی ہے اوٹھے حال آتے ہو جے پیدا ہون دے نہیں اوٹھے گوڑی چل دی ہے دو کسان مارے جاندے ہیں جنہا چو ایک مینو آجو میں آجا دے ہیں گریہ سنگھ باکی پور تیس سال دا نوجوان درجنا فٹڑ ہون دے نہیں کہ کپٹن مرندر سنگھ دے حکم تے چلی سکی وہ دو مکھ منتری سکی گرہ منتری سکی دو جار شیرے بیچہ کھیر دے ہوتے ٹرائی ٹنٹ برناوی نو لے کے جمینے قوائر نو لے کے بڑی بڑی کسان ایجیٹیشن چل دی ہے کسان ایجیٹیشن کر دی ہے گوڑی چل دی ہے تاڑے سامنے اوٹھے بھی کسان مارے گئے سیکڑے فٹڑ ہوئے سیکڑے فٹڑ ہوئے تکیو کپٹن مرندر سنگھ دے حکم تے چلی سی انیس سو کیاسی دے بیچہ مہتے جدو سانتیج بابا جنہایر سنگھ خال سا پین ڈرامانہ نے ایک دفتاری دیتی سی تھارا سنگھ شہید ہوئے پرسنی گوڑییں در حال یہ تو دربارہ سنگھ دی سرکار سیدہ مطلب دربارہ سنگھ نے گوڑی چلائی سگی اور انیس سو تریاسی دے بجے رہتہ رکھو پروگرام سی شروع مینی کالی دلدہ ترمجی دو مہرچے دے سامنے بابا جنہایر سنگھ گوڑا والا دیتا ہے پروگرام سیگا چو بھی جنہای ورکر نے جنہا دے بی بی ایم سیگیاں باکھ باکھ تھاما دے پرسنی گوڑی کر کے شہید ہو جاندے ہیں یہ دا مطلب ہے اوہ سامنے دے موکھ مطری نے گوڑی چلائی سگی اس کر کے جنہاں کر دینے ہیں کہ موکھ مطری تو بینا گوڑی نے چل دی ہوں تارے سارے سامنے اوڈ اور تاؤڑ ہے یہ ایس لی ہم دے تینہ اوڈر نہیں جی دے بیچے واترکینر جی دے بیچے لاتھی چاہ جے تکیر دے بیچے ہوا دے بیچے گوڑی چلونا اسی طرح دے اوٹھے کوک ڈالنے چلی عجید سنگھ دے گوڑی کے میں چلنے بجی کے میں انہیں ماری کی ہوا یہ انورسکیشن دا پارٹ ہے جی کوئی دوشی ہے گا تو سامنے ہونا چاہیے دایا اوہ دی انورسکیشن ہونی چاہیے دی ہے کہ تسی پرچار ایک کری جاؤ ان کا دی تسی دیکھو سب تو سیریس میٹ پا ہمیں ایک کتنا ہماری ہیں یہ کتنا ہمیں دکھدائی نے مادپاکیاں نے چاہے وہ بے بردی ہے آت دکھدائی ہے چاہے کورک پوری دیو بھی دکھدائی ہے پر سب تو بڑی گلتے ہیں گئی ہیں بیادوی ہیں کدی بیادوی ہیں دی جہاں چاہ دی گلتے ہیں دیکھا کسے کانگرسی آگروں کدی بیادوی ہیں دی سیٹ بارے کدی خوکمجاری کرتے ہیں سنے ہیں کدی کسے کانگرسی آگروں کہ بیادوی ہیں دے دوشی جنہ نے تانشیر کو لکنسل سچے پادشاہ جیدی بیادوی کیتی ہے جیدے کر کے سکھاں دے خیدے بلندرے گئے سنے ہیں کہ کیول تے کیول سیاست کرنی کھاتر پور پورا نو لے کے وہی کال ڈیٹیل نو لے کے جو دا موکہ منترین نے کیول تے کیول دا کنسرن سیا آجے کہ او دے بارے جیدی کال ڈیٹیل ہے او دے بارے جسٹس سرن جیس سنگھ کمیشن میں آبدی رپورٹ دے بیچے پنجاہ نمبر پیجی دے لکھ دے جائے کہ میرے سامنے اے ڈالائی ہے کہ سردار پرطاز سنگھ بادل ہورا نے جلا پرشاشن و کیر اے حدیتہ دیتی ہیں کہ جڑا ترنایا جے چکوڑایاں تے ایمی کے بلی رجامندی نہ چکایا جاوے تے کسی بھی تراندی سکتی نہیں کرنی پا میں ترنا لگا تر جاری لگے ایک منہ جسٹس سرن جیس سنگھے ایک انکلیوجر کر رہے نے تے دجھے منہ ہو رہی کرنا کتیاں جاری ہیں ایسیارت کتی جاری ہے ایس کر کے جڑایا ایک منہ ایس جیم دے اوڈر پاس ہوئے نے جینا کہ مجیسٹی تے ہونتا ہے جینا تنات ہونتا جی دی ڈیوٹی ہون دی ہے تے تُس ہی ایس جیم دے چھڑ کے تے تُس ہی تاند اٹھ چڑے جاؤ اٹھے لے چڑی جاؤ بلٹوہ صاحب جنیاں سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اندھے تو اہم لگ دا ہے کہ جتے بھی کتے فائرنگ ہون دی ہے فائرنگ دینال جے کوئی مارے ہوئی جاندہ ہے جاں کوئی جکمی ہوندہ ہے چاہیے تین سو دو دا کیس ہوئے تین سو سات دا کیس ہوئے اس وقت سرکار جاں سرکار دا مکھیا پردان منتری موقع منتری کوئی دوشی نہیں ہوندہ گا دوشی موقع دا افسر جاں پولیس دا مکھی جاں سرکھے ایجنسیاں جنہ تے سارا دھردار ہے اکالی دا لے کہنا چاہ رہے ہیں میں سارے معاملے دیگال کر رہے ہیں سر بلٹوہ صاحب تو اڈی ایس ٹیٹمنٹ ورہ تک یاد رکھی جاؤ گی بلٹوہ صاحب اے دیچ کوئی درامہ نے گیا جڑے موقع تے تنات آفیسر نے وہی ڈیسائیڈ کر دے نے اور موقع تے مجیسٹ تنات ہوندہ ہے وہ دے بقیدہ جڑے وہ دے تو لکھتی آوڈر لے جاندہ نہیں اس تو بعد ہی سب کچھ ہوندہ ہے سرکار آنجلیاں نے اس موقع تے نہیں ہوندی ہیں اور میں دہتا ہے ان دو نیانگسیں گے فروری مینے دے ویچے پکھیونٹ تھانے چے میرے ایریے چے مار دیتے گئے باتو بات کیسی کا پرسول نے فرد لگیسی اگلے بہنے انہوں نے کرپانہ کر لیا کرپانہ کر لیا ایک بہنے تارکلے بدوکا نے انہوں نے کرپانہ نے تسی جڑا دسہ پندرہ منٹہ دے ویچے انہوں نے مار کے گول گیاں پنجھے سوٹ دے دے جے کہ دونے اگمار دے ہو بلٹوہ صاحب جڑے بڑے بڑے قتلیام ہوئے ہیں سر میں نے کسی ذکر کندی جرورت نہیں ہے بہت دنگے فساد ہوئے ہیں نسل کشیاں ہوئے ہیں سرکانہ دوشی نہیں ہن اکالیدہ لے کرنا چاہ رہے ہیں بلٹوہ صاحب دیکھو جیڑا چراسی دا قتل جام جیڑی ایک گنی متھی شاش دیتا ہے ایک قوم دی نسل کشی کرن دی کتر ایک اس قوم دی سب کس قوم دی کتر کیتا گیا انہوں نے دو خدر پر ٹاوک کرن دی تھا انہوں جسٹیفائی کیتا گیا ترتی ہرتی ہے اندرہ قدی ماری گئی تکی ہو گیا یہ رجیف بند نے کیا سینا جیڑی جسٹیفائی کرنا لیا جیڑی نمیت کے شاش دیتا ہے سارا کچھ کیتا ہے جہاں انیس سو چراسی دی جو کش شریدربار صاحب انیس سو چراسی تو باج پنجاب دی ترتی تے خون دلیا ہے جیس روپ ایتھے کتریاں مہورے چوٹے مقابلے ہوئے کرا دے کرتبا کر دیتے گئے پنجاب دی جوانی ختم کر دیتی گئی وہ جینا دے حکومتیں ہوتا رہے ہیں وہ تو بچے نہیں سکتے بلٹوہ صاحب جڑے ایس ڈی ایم دے تُس ہی ذکر کر دے پہ ہوں کل ہے ایس ڈی ایم تو ان لگ دا ہے کہ اس پورے معاملے دے بیچ دوشی لگ دا ہے کالی دلنو جہاں ڈی جی پی دوشی لگ دا تو انو دوشی کون لگ دا ہے بلٹوہ صاحب تُس ہی کہنے ہو کہ سانو تا پسایا جا رہا ہے سیاسی طورتے تو انو بدنام کن دی کوشش شاید تُس ہی لگا تر کہہ رہے ہوں تو انو دوشی کون لگ دا ہے کہ میں سوال اس کر کے کر رہے ہیں بلٹوہ صاحب تو اڈے ایک لیڈر نے پریس کانفرنس وچ کیا کہ یہ تین سو سات دا کیس ہے تو یہ چنگا ایس ڈی جو ہوئے تھے سات دنہ بچ حال کر دندا بلٹوہ صاحب تو اڈی سرکار اس تو بات بھی رہی ہے بلٹوہ صاحب کوئی کیس تا تو اڈی سرکار حال کر دینا پھر ہو دو نہیں اچھ کوئی دراما نہیں گیا کہ ایک چنگا سیانہ ایس سچو جڑایا جو میند کرے انو بڑے وضیعہ پروفیشنلی انو ڈیل کر کے انو ہینڈل کر کے انویسٹیویشن کر کے انو سٹیتے وضیعہ پہنچ سکتا ہے پر جتوں تک جیڑی تُس ہی گل کرے کہ میرے مطابق دوشی کون ہے میں کچھ جا چاہ رہی تھے ہے نہیں میں ایک جانچ چل رہی ہے جانچ نو تتھا دے دارتے تُس ہی پروفیشنلی لوکہ نو نے آ دین لی سکھا نو انصاف دین واسطے پبلک نو انصاف دین واسطے تُس ہی جے صحیح کرو گے تے ہریکن نو پروان ہوگا ہونا بھی چاہیتا ہے پر جے تُس ہی شرارت کرو گے سیاست کرو گے جس طرح دے کیا جاندہ ہے سنیز جاکھر بلو دعویٰ کیتا گیا کہ راہل گاندی ورنو جلی ڈیریکشن دی گئی ہے کپٹنا برندر سنگھ ہو رہا نو کہ بادرہ نو کے میں فریم کرنا اس کیس دے پچھا مطلب فریم دا مطلب انگریجی دا شابت ہے مطلب فساونا ہی ہے نا فساونا شابت ہے جینا ہے فریم دا تُس ہی پنجابی کرو گے ارتھا کرو گے پنجابی چھا فساونا ہے تے ہونے راہل گاندی ورنو کہ اے سیاتھ کرن دی دو ہیار بھائی دی چوڑا نو مدینجی رکھتے کرن گے تے پھر میں جی نمبر کی دو چھو بنا دیو ہاں دیکھو ایس ڈی ایم موقع تے مجلسٹیٹ آئے اوہ ایس ڈی ایم دس سے اوہ 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 دے بیان دے جانا اپنے سارا کو سامنے ہی آجوں گا ہاں جی دی جی پی انویسٹی کرٹ کیتا گیا اوہ دادو گیا تو کی ہویا کیوے ہویا سیچویشن کی سگی اور جتو تک پہ میں دیکھ دایا تو سامنے دیکھیا ہے تو سامنے دیکھا کہ جوکشو باپریا کہ ڈی ای جی کھٹڑا رنبیر سنگھ جڑے نے جس طرح وہ ترلے مار رہے نے ہاتھ جوڑ رہے نے کہ بابا جی اپنی گال نبڑ گی سی بابا جی ہون تو سامنے کین دے سی جپنی صاحب دے پارتا پہ پہ گئے تو اس طرح پاما گی جی بابا جی ہونے کرو کرپا جی اس طرح کین دے نا واج آ رہی ہے نا دی ای جی کھٹڑا دیو ویڈیو ہے گی یا نا دی ای جی کھٹڑا ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہے آیا تو پھر کہیں دے جو کس سارے سمجھے ہیں کہ پنٹ پرید سنگھ ہو رہا نے جا دوسرے نے کیا جی اسی اس طرح یہاں پہ سانو تو ہی چکے لے جو اسی چکے جان لیتے آ رہے ہیں سانو تو گرفتار کر لو انہوں نے جو گرفتار کرنا ہے جنہوں نے گرفتار کرنا ہے انہوں نے تو پتہ ہے سانو گرفتار کر رہے ہیں تو جنہوں نے دور پھرتے ہی انہوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں کی پانا وہاں پر گیا وہ حملہ آور ہو گئے حملہ آور ہوں تو سیچویشنل کنٹرول تو باہر ہوگی کنٹرول تو باہر ہویا ہے جو کشی ہو تھے وہاں پر آیا ہے پھر بھی ہواچ گوڑی چلائی گئی عجیز سنگھ کے میں فٹڑ ہویا کی دی گوڑی نال فٹڑ ہویا وہ آور ہاں سمجھ پتہ لگ جگیا پر جیس طریقے بھی یہ تھے شاشر چیز جا رہی ہے تو وہ تو گوڑی چلائی گئے حکم جڑے آئی سب پرکاہ سنگھ بادل نے دیتے گل ہے کون جب گوڑی چلائی گئے حکم دیتے پھر پر پرسن وگے لاکے پر جندی لوڑکی سکی گوڑی تو ادھو چلائی گئے جدو انہوں نے دیتے طور پر دکھدائی کٹنایا پر جہے دھوکشو تھے واپریاں جہے میں واپریاں یہ اوڑاڑی رہنا چاہتے ہیں ایسے کر گئی جسٹس ہائی کورٹ نے چوہی اپنے ہر دے اپنے آرڈر میں بچے لکھیا ہے کہ جڑی دو ہزار پندرہ پرسن وگے فیر درجہ سکی وہ دیو بھی انویسٹکیشن کی تھی جا وہ کیوں کہنا پیا دو کے پاکھی چھاڑ دیتا ہے بھی انویسٹ پردارے لیے پولسدہ سنے نہیں پولسدہ پاکھی نہیں لیا وہ جڑے پنجاب رہا گے جڑے جہمینے پولسوالے وہ کینے کیتے ہیں وہ کیوں ہوگے وہ سارا کچھ ہوگی سامنے ہونے چاہید ہیں بر میں ٹھنیا کیے کہ کوئی درامہ نہیں گیا میں جاتی طور پر دیا ہے کہ پولس پروفیشنلی ہندی آئی انہوں پروفیشنلی جڑی دیلنگ کہ کر دیا ہویا کسی نے کسی روچوں نے کتائی ہوئی ہے جنہی نہیں ہونی چاہیے دی تو انہوں پولیس بے دوشی لگ دی ہے؟ نہیں نہیں میں تو پہلو کہتا میں دکھا کتائی ہوئی ہے تو ہی بلٹوہ صاحب دو گلنہ کر رہے ہیں نا ایک پہلے تو سی یہ کہہ رہے ہیں جنہوں پولیس والے اتھے جکمی ہوئے ہیں پولیس والے انہوں پجایا گیا وہ بلکل تھانا نال ہے سار کوٹ پرا چونک دیجے تو سی بلٹوہ صاحب تسی بھی دیکھے آثار رہا ہو میرا سوال ایس کر کے سی گا بلٹوہ صاحب تسی ہو چونے ہوں کہ پولیس نو جکمی کنے کیتا انہوں نو بھی فڑ کے اندر دو اکالیدہ لے ڈمانڈ کر رہے ہیں؟ نہیں 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 ساڈا کوئی اہو جانے گا ساڈا نا جے ایسی ایس پاسے تر نہ ہوندہ تا ساڈے کلے بھی اس سمیں ہے گا سی ایسی تر سک دے سکے پر میں جس تک محسوس کر دا ہے کہ پولیس نو پہلو ساری سمچی سنگت نو مشواش وچ لینا چاہیدہ سی گا کہ ساڈی گار جلی ہے بابا پانت پریس سنگھ ہو رہا نال جہاں بابا رنجی سنگھ کر رہیان ہے دنال جہاں جہاں باقی سکھ جتھے بندیاں دے مکھی ہونا دنال آن نبڑی ہے سنگت نو بیڑتی ہے کہ آپ پہ رالمیل کے جڈا کرنا ہے سارے لو مشواش لینا چاہیدہ سی گا جڈا کے دور پتہ نہیں پہ کی گل نبڑ رہی ہے کی نہیں نبڑ رہی کی گل ہو رہی ہے جڑے دور کھڑتے ہونا پتہ نہیں سکا چلی میں کھڑ چھوڑا بریک لوں گا آخری سوچے ہمانگے بلٹوہ صاحب سوال بڑے پچیدہ ہے کیا کوشش کر رہے ہیں تو آڈے سوال ہے بلٹوہ صاحب دیا گے رکھے جان شنومنی کالدہ دیا گے رکھے جان کیونکہ شنومنی کالدہ لگا ترے گل کہہ رہا ہے کہ میڈیا ٹرائل ہو رہی ہے سارے میڈیا جڑا ایک پاسی دی گل کر دا گیا پتہ نہیں کیڑے میڈیا ذکر کر دے میں انہوں نہیں پتا گا پر جڑے اقالی دیال ہے انہیں تو بھی سوال ہونے چاہیتے ہیں انہیں تو پچھا جانا چاہیتے ہیں انہیں سرکار نے عدو کی کیتا تے ہون ایک کی کرنا چاہ رہی ہے تے مجودہ سرکار کی کر رہی ہے کی دوہر بائی دی پلاننگ ہو رہی ہے سارے سوال ہونے واپس آ رہے ایک اور فیٹ وڑا سوال کرتے ہیں ورسل سن بلٹوہ سارنا مجود ہے کیا ہے بہت انہوں نے ٹیکنیکل سوال بھی میں کر سکتا ہے پر جو اس وقت سیاسی سوال ہوتے پہ ہے صرف میرا فوکس اونہ سوال آتی ہے بلٹوہ صاحب تو اڈے ورودی ایتھو تک بھی کین دیا ہے کہ اس نو رام رحیم دے سوانگ والے معاملے نال دوہر ساتو لے کے دوہر ستارہ تک جان پندرہ تک اس نال جوڑ کے دیکھ رہنا چاہیتا ہے فیلم ارلیز اجڑی اندھے نال بھی جوڑ کے دیکھ رہنا چاہیتا ہے اے میں کلہ کوٹ پرہ گولی کن تا ذکر نہیں کر رہے بلٹوہ صاحب بیعد بھی دا ذکر کر رہے ہیں کوٹ پرہ گولی کن تا ذکر کر رہے ہیں بیبل کلہ گولی کن تا ذکر کر رہے ہیں کی رام رحیم اکالی دیالنو دوشی لگتا ہے اندے وجہ نہیں یہ چکت روانے گے جی سکھا دا دوشی بھی ہے تا دوکھی بھی ہے کیونکہ شریعہ کار تک صاحب نے رام رحیم تے دیرے سر سے دو ہے اور ساتھ دیوچہ حکم نامداری کی تا سکتا ہے انہوں نے پنتھ برودی حرکتان دیکھ کے پنتھ برودی قطمانو دیکھ کے جدو کسی نو دوشیاں دے تا دوکھیاں دے کٹاری تے کھڑا کر دیتا جاندہ ہے تو قوم دا دوکھی ہے دوشی ہے دوسری کا جنگی رہ گی کہ ای پی جی تسی لمبے سمیتوں جنرلیزم نہ جڑے ہوئے دیں دیرے سر سے نے رام رحیم نے پہلی ویرا دوہزار ساتھ دے وچہ فینسرہ لیا کہ ایت کی دیرہ جڑائے اپنا رائے نیت کے ونگ بنا کے فینسرہ لوکے اسی پنجاب دے اندر کس پارٹی دی مد کرنی اور اوپن لی جڑی ہے دوہزار ساتھ دے وچہ پنجاب دیوچہ ودان سبا چونہ دے وچہ دیرے سر سے والوں رام رحیم والوں آپ دے دیرہ پریمیروں نے حدیث کی جاندی ہے کہ سمجھے دیرہ پریمیر جڑے نے کانگرس نبور پون یہ فیصلہ ہویا علان ہویا آج بھی میڈی ارپورٹس نے اور دیرہ پریمیروں نے پندہ دے وچہ چندے چاکے کانگرس دے چوڑ ٹوڑ ہو جا کے بڑے بڑے کتھان دے نال آن کے جڑیاں موٹا پائیاں تے اکالی دلدہ جڑا مار ویدی اس بیٹھ دے وچہ صفایا ہویا اگر جو دو ہیار ساتھ دے ویچی ہو دے ورد حکمنا ماں جاری ہو جاندہ تے اگر ہم دی دو ہیار باران دی بڑا انسابہ چونہ دو ہیار باران دی بڑا انسابہ چونہ دے وچہ جدوں او دے ورد حکمنا ماں جاری ہے تے کیا گیا کہ کوئی بھی سیکھ ہو دینا کسی بھی طرح دی سانج یہ تو تاکے کہ راج نہیں تک شب دو بھی لکیا ہے او دینا کوئی راج نہیں تک سانج بھی نہ رکھے تے کپٹن مرندر سنگھ کے ہیلی کر پرتے جاندے ہیں تے سمجھے کانگرسی امیدوار آپ کو اپنی کارانتے دیرہ سر سا پہنچ دے ہیں تے کپٹن مرندر سنگھ کا گوائی کر کے اپنے کانگرسی امیدوارانو رام رہیم دے چرنا میں چلے کے جاندے ہیں تے جا کے جو کشی ہو تھے گل گنی میں تھی ہوگی پھر جڑا دیرہ سر سا جڑایا مردہ علان کردہ دوہیار باران دیرہ سبا چوننا چاہے اور اسے سوال کیتا جاندہ ہے کپٹن مرندر سنگھ گھرانو میڈی ہے بلو کہ کپٹن مرندر سنگھ جی تسی یہ تھے کہ میں اکیندر جی اس دیرہ دی مانتا ہی بڑی ہے کہ بڑا مہان دیرہ آیا اسی یہ تھے شردہ نار بھی آیا ہے بینتی کا نمازتے بھی آیا ہے ناری پتر کر سوال کردہ کہ شریعہ کال تک سا بلوی نہ دے بروتے حکمانہ جا رہی ہے وہ اندے یہ ہو جی حکمانہ میں بثیرے چل دے رہی ہیں یہ نہ حکمانہ دی پرواہ نہیں کرتا اور تسی دس ہوئی میڈیا چاہے میڈیا کلے پہ چل دی آج بھی چل دی ہے کہ کپٹن مرندر سنگھ جینا نے دو ہزار ساتھ دے کیتے ہوئی شریعہ کال تک سا دے حکمانہ میں دیلنگلہ کر کے بارہ جی جا کے بوٹا ہی مانگیا ہونے دوش تسیہ کالی زلدہ سے مڑی جاؤ تسیہ کدے بوٹا نہیں مانگیا دیرے توں نہیں یہ کوئی درمان کیا دو ہیار ساتھ پہ لوگ کوئی گیا ہوگا جاتی طور پہ گیا ہوگا پارٹی دے فرنسلی دے مطابق نہ کر ہی کوئی گیا ہے دو ہیار ستارا نہیں چونہ دے بچ میں گیا ہے وردوہ صاحب تو ہم یاد ہو اور انہوں نے شنے کال تک سب نے سجا بھی لائی ہے بلکم میں اسی دیگہ آل کر رہا ہی سی سر اسے دیگل کر رہا سکھا مسٹر لونگوال بھی اندے ہوئے شامل رہے ہیں تو انہوں یاد ہوگا بلٹوال صاحب لونگوال صاحب نے سپسٹی کن دیتا سکھا کہ شرکاتہ صاحب نے میں نے طلب کیتا میں حاضر ہیں میں سجا بھی پرمان کروں گا جو ہے ڈیوٹی لاؤن کے پرمائے ہوتھے نہیں گیا انہوں نے بھی اندے ہوئے ہی سپسٹی کن دیتا سکھا ہے جیسے کہ وہ پردار میں نسی بنی ہو تو اٹھتے الزام میں لگ دا کہ تسی معافی جتی ہے رام رہیم بلٹوال صاحب میری واج آرہی بلٹوال صاحب کنو تھوڑی ٹوٹلی ہے بلٹوال صاحب تو اٹھتے الزام میں لگ دا کہ رام رہیم نو معافی دوائی ہے تسی دیکھو اے ہی بد قسمتی ہے شریعہ کار تک صاحب وہ ہی کیا جنہیں دو ہیار ساتھ دے ویچ ڈیرے سر سے دے وردو حکم ناما جاری کیتا سی گیا آجی ادھا مطلب ہے وہ بھی اکالی دلنے کر رہایا سی گیا اور اے اعتیاس ہے میرے کو لے کتاب ہے جے کہو گے تو میں تحنیمی پہ ایدھا ہوں گے جو پڑھو گے نا شریعہ کار تک صاحب دے جتھے دارا والوں سمیتے کالی لیڈرشپ نے تلبک کیتا گیا ہے اکالی لیڈرشپ نے جڑایا اسے ہمیشہ ہی اسے نظر نہ دیکھ دیں اسے شردہ نہ دیکھ دیں اسے رتبے نہ دے دیں ہوں جڑی کر جڑی کے سب تو بڑی کر جڑی ہے کہ مافی جڑی جنہاں نے دیتی سی گیانی گروبچن سنگھ ہو رہا نے اور باقی سنگھ سیبان نے اور جیس دن جتھے دار گیانی گروبچن سنگھ ہو رہی اسطیفہ دیں 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 اسطیفہ دتا سی گئے بندہ کوئی کچھ لینہ ہو تو پھر لارچ بات سن جڑایا کوئی ایتر ادتی کر رہی اسے ہی انہاں کیا کہ مہتھوں جڑا آہ آہ سرسیار نے جڑی مافی دیتی گئی سی گئی وہ میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے کوئی گلتی ہوئی ساڑھے کوئی گلتی ہوئی سنگت بکشن ہا رہے میں وہ جڑی آہ 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 سنگت کوئی مافی مانگ دے ہیں سنگت میں نے بخش رہے گروہ بخشن ہا رہا ہے گروہ تو میں ماہی منگ دا ہے انہاں نے ماہی منگی سمجھے سکھ جرت پڑھوں جس تو بڑی کل ہے گی پہنچوں کے کئی جنا جی کالیدہ نے ماہی دواتی جی کہ کار تک ساپنا رتبہ جڑا ہے انہوں نے تو ہمیٹی چلو دو گی کالیدہ نے ڈمانڈ کر دا ہے کہ رام رحیم نو ایتھے پڈکشن بارن تے جہاں کسی طریقے اس جانچوی شامل کرنا چاہی دا ہے میں سارے کسیوں نے گھل کر رہے ہیں ملٹوہ سب میں جوڑ نہیں رہا میں سارے کسیوں نے گھل کر رہے ہیں کے پی جی اسی شروع تو کہنے ہیں کہ جیڑی اوہ دی انہوں جیڑا بقیدہ پرڈکشن بند تے لیان کے اوہ دی کسٹوڈیل انٹیروگیشن ہونی چاہی دی ہے جد ایک بند نے پنجاب سرکار دعویٰ کر دی ہے پنجاب پر اس دعویٰ کر دی ہے کہ جیڑے ساڑے کلے بیان آئے نہیں جا جیڑے ایسی بندیں انٹیروگیشن کیتے نے انہوں دی گلچے آیا ہے کہ جنیاں یہ شاچ جنیاں بید بھی دیا ہے وہ دے وچے شامل سی گا رام رحیم تا اور کون روی جے پرتاب سنگھ نے دعویٰ کیتا سی گا کہ میں جڑایا سناریہ جیل دے وچے جا کے رو تو جیل دے وچے جا کے ڈیرہ مکھی نو جڑایا انٹیروگیشن کریں گا تو میں اتھے گیا سی تو میں نے پرمیشن نہیں ملی تو ہون جتا کہ گلنہ بار نکل کے آ رہی ہیں انہیں تاتبہ نکل کے آ رہی ہیں انہیں ثبوت بار نکل کے آ رہی ہیں کہ دو ہزار انیتوں دو ہزار انیتوں دو سال ہو گئے ہیں کہ ہریانہ سرکار نے پنجاب سرکار نو پنجاب پلسنو اجائیت دیتی ہوئی ہے تانو چیتھے لڑیتایا تو سی جڑایا رام رہیم دین انٹیروگیشن کر سکتے دے دو سالہ چکے گیا کوئی تو سی ایک تا جو مور بام بلاسٹ جیدیا انویسٹیکیشن چال دی چال دی چال دی چال دی تارہ ایتھو تک چلے گیا کہ جیڑی ورکشاپ سے گی دیرے سر سے دی او تھے بڑی موڈیفائی کیتی گئی او تھے سارا کوئی پیٹک کیتا گیا او تھے تک گھل چلے گی کدی او دی کھل کرتے ہیں دیکھا جا کدی او دو سی انو نگیا کرنے کوشش کی تک ایک دیرہ سرساد ہے ایک گروپ آن کے چنڈی کرتے پریس کانفرنس کرتا ہے او کہیں دا ہے ایک توری یا ایک کلیر یا ایک پتہ نہیں ہور جڑایا انہاں برے دعویٰ کرتے کے جیڑی دو سی بنائے نے اوہ شریاں جڑی سرسے دے نیڑے تیرے تورے فردے نے پنجاب پر سے فردی کیوں نہیں کیوں نہیں فردی یہ تا پنجاب پر سے دسو گی نا پنجاب سرکار دسو گی نا جنہاں تسی دو سی ٹھہر آ رہے جے تی اوہ شریاں جڑے پنجاب دی تہرے آنے دی ترتی دیو تے تورے فردے یا تے کین بھی آن کے دیرہ پریمیڈ آیا اونا دا جنہاں دوسرا گروہ کو آن کے کہہ رہے آیا کہ جنہاں دو سی نے پھر فردے کیوں نہیں جے تے ایس کر کے یہاں یہ جنہاں دلہ نے دو چھے جنہاں نے بوٹا لنیاں نے جنہاں دی ساس ہی رام رہیم دنا رہا یہ ساری اثر چمہیں بھی دادا جے مارا ج کرے کرپاں تے کرتوبو تو کسے نہ کسے روپ چے پنجاب چے شرارت جنہاں راہ نہیں تک کالی دل دے برو دیاں دے نکلو گی جنہاں بیاد بیدی دے کتنا ہوں گاپنے گیاں نارکو ٹیسٹ دی تو اسی ڈمانڈ کر دے پہوں کمرو جے پرتاب دی جہاں ہو رہاں دی آم آدھی پارٹی دی کانگریس دی تے وہ کو ڈمانڈ کر دے ہے کہ بادل پروار نارکو ٹیسٹ کروا لگے کتے جا کے گل مک ہوگی یہ ساری سیاست ہے جہاں نارکو ٹیسٹ لی تھا وہ اس بندے دی ہم ہی چاہی دی ہندی ہے بلٹوہ صاحب دکھو میری بینتی یہ نہیں کہہ کہ ساڑھی ان ایویسٹیگیشن چل رہی ہے ساڑھے لیٹر سے باننو صدیہ گیا جو ایسٹی محسوس کرو گی جس طرح دی ڈیریکشن دو گی اسی فولی کوپریشن دھو گی اور دوسری کرج رہی ہے اسی کیوں منگ کر دے کہ شاہ چھاکڑی ہیں بھی اور ادھرو کیدری والا منیش سودیات سنجے سنگھ وہ شامر سگی ہے ادھرو کپٹن نا برندر سنگھ نا بجود صدو سنیر جا کھڑ سکھی رہی ہے تو باجوا سامنے سے گئے ہونا سی چھوڑے ہیں کہ سمیت کون میں جی پرطاب دے ہیں انہا سارے اندار جلے ہیں نارکول لائی دیٹیکٹوٹس سے ہونا چاہید ہے اور ناری یہ منگ کر دے ہیں کہ دو ہجار اٹھارہ تو لے کے جدو تو سٹ بنی ہیں انہا دے درمیان جیڑی کال ڈیٹیل ہے کال ڈیٹیل جیڑی ہے وہ دی بھی جہاں چاہیدی ہے جائے وہ صدان کال ہے چاہے وٹسپ کال ہے چاہے سیگنل کال ہے چاہے کسی بھی طرح دی کال ہے تو جہاں جڑے انہیں دنہ سٹاف لگے ہوئے سی گرنمن لگے ہوئے سی چھوڑنا دے فون دی بھی کچھ ہونی چاہیدی ہے اور ایسی اٹھارہ تو تک بھی منگ کر دے ہیں کہ جدو کمروی جی پرطاب سنگھ سی ایم حاوس کپٹن مرندر سنگھ کو لے جاندے رہنے وہ سارا رکار جلے جب تو ہونا چاہیدہ ہے کیوں ہونا چاہیدہ ہے کہ ایک اپنے مرندر سنگھ کو لے کیس کا ملی جاندے سکے اور اوہ سامنے اوہ تھے تیڑے تیڑے ہور جلے کانگ سی آگو ہوندے سی اوہ ثابت ہو گا کہ اوہ تھے نبجو سنگھ سندو سی گیا سنید جاکھڑ سی گیا سکھیرند آوہ سی گیا اوہ سارے بیٹھ کے میٹنگ کردے سی ڈریکشن دیندے سکے اور ناری اسی سی سی ٹی وی فوٹرز جنیاں نے سی ایم ہاؤس دیاں تاکہ سارا کو جڑایا سماہ انتے ثابت کیتے جاسے ایک آخری سوال بلٹواز صاحب بیبل کلا گولی کانگ تے کوٹ پرا گولی کانگ بیبل کلا گولی کانگ دے بیچ دو لوگ شہید ہویا ہے کوٹ پرا گولی کانگ دے تین سو ساتھ دا کیس ہے جڑا اے دو معاملیاں نو بیبل کلا تے کوٹ پرا گولی کانگ نو چھٹ کے بیعد بھی آلا جڑا واقعہ واپر ہے کیا کیوں وہ دیشی طاقت دا کسی دا ہاتھ ہے نہیں دیکھو میں کپی جی موٹی جی گھلک رہا ہوں کہ اچ کوئی دور آوانے گیا کہ جیڑی بیعد بھی دیاں کتنا ہوا واپریاں نے یہ ہے تو جہاں چاہتا بشاں پر اے دے پیچھے چار طرح نی شکتیاں ہو دیاں جہاں تے دیش ورودی شکتیاں ہو سکتیاں نے کہ سکھاں دے وچے پرووکیشن پیدا کیتی جا سکے تے جہاں جڑیا پنجاب ورودی شکتی بھی ہو سکتیا کہ پنجاب دے وچے جڑا محول خراب کیتا جا سکے تے جہاں جڑیا رائے نی تک چھرین تر بھی ہو سکتا ہے کہ رائے نی تک اگے بدن لی اسے نے کسی طرح دی جڑیا کالی دل نوٹا آلان ڈی کھاتا جڑیا اے جڑی شاشر چی گئی ہوئے تے جہاں جڑا کے جیدی کے جاری سم آمنایا کہ سکھ برودی شکتیاں نے اجیہ کیتا ہو سکتا ہے وہ جہاں 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 کیونکہ اس کر کے کنتو پرنتو اٹھ رہے ہیں کہ سرکار سنجیدہ نظر نہیں ہوں سرکار نرپاک جانج کر کے دوشیاں تک پہنچن دی تھا سیاست کر کے ایک رنگر دے کے ایک محول جڑا بنا کے بوٹا لینے چاہوں دیئے اس کر کے جڑایا اسی تے یہی کہنے کے جاری سم آمنا یہی ہے کہ اے جڑیا پانتھ برودی شکتیاں تے سکھ برودی شکتیاں دے گا چلو بہت انواز بیس سکھ بلٹ ہوا توڑا تو سی جننے بھی جواب دیتے ہیں گیا سنگا دی کچاری ویچ پایا فرسلو واپے لوگ کار لینے بہت میرمانی جی تہانو تے تہاڑے درشکانو پھر واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح جی اے سان ورسا سنگھ بلٹ ہوا ورسا سنگھ بلٹ ہوا دیا کے اسی سارے سوار رکھن دی کوشش کیتے جن دے بچے شرومنی کا زالتے بھی الزام ہے جن دے بچے اے ورودی ترہتے الزام لونتے ہیں اس مدد تے سیاست ہو رہی ہے اس وچ کوئی شک نہیں جان چوچ کی نکلے گا سنو آج نہیں پتا گا پر یہ دو ہے اور بائی دی پلانک ہے اس انو پکا پتا ہے پر سوال ہے گا توڑے ججباتا نہ کھیڑ کے سیاست قدو تک توڑتے راج کا دی ہوگی فیصلت اسی کرنا ہے تو انہوں انصاف انہوں نے دینا نہیں دینا منہوں نے پتا گا فیصلت اسی کرنا ہے کہ ووٹائن انہوں نے ترم دینا آتے پونی ہیں جان انہوں نے کی تے کما دینا آتے پونی ہیں اے فیصلت تو آڈے ہاتھ پیچا ہے کیونکہ مددے جڑے ہو تو آڈے پنجاب دے لوکانا جڑے ہوئی اس مسیمانا جڑے ہوئی بڑے بڑے ہیں تو آڈے جذباتاں دے بھی مددے بہت بڑے ہیں کیا ہے سیاست کیڑی چال چالتی پی ہے فیصلت اسی کرتا ہے بہت امیاد